نحمده و نسلی و نسلیم على رسولهن نبیجی الامین المقین الحنین الكریم الروف الرحیم وعلا آلہ الطیبین الطاہرین و صحبه الکرام المقرمین المتاکین و اولیاء امته والعلماء والمجتهدین والصالحین و علینا معاہم اجمعین الى یوم الدین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیفا تقفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم علیہ ترجعون صدق اللہ مولانا العزیم معزز سامین و ناظرین بحمده تعالی درشع ارفان القرآن کی ایک نشست میں ہم آپ کے خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں اور آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع قبر کی زندگی کے مطالق ہے آج کی یہ گفتبو ہم قرآن کریم کی روشنی میں آپ کے سامنے چند دلائل پیش کریں گے جس روشنی میں ہم یہ ثابت کریں گے کہ قبر کی زندگی جو ہے وہ حق ہے جو انسان بھی اس دنیا میں جس طرح کی زندگی گزارتا ہے بسر کرتا ہے تو جب وہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے اگر اس کی زندگی وہ اچھی ہو تو اس کو اس انسان کو اچھے عمال کا بدلہ دیا جاتا ہے اور اگر اس کی زندگی وہ اچھی نہ ہو تو اس کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے لیکن جو قبر کی زندگی ہے حیات ہے وہ برحق ہے یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر اٹھائیس ہے جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تم خدا کی ذات کا کیسے انکار کر سکتے ہو اس سے پہلے کہ تم مردہ تھے پھر رب کائنات نے تمہیں زندگی عطا فرمائی اس زندگی کے بعد دوبارہ تم پر موت تاری کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ تم کو زندہ کر دیا جاتا ہے ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور پھر تم نے اسی اللہ رب العصد کی طرف لوٹ کر جانا ہے موزد سامین و ناظرین اگر اس آیت کریمہ میں غور کریں تو معلوم ہوتا ہے اللہ پاک نے دو زندگیوں کا ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دو موتوں کا ذکر کیا ہے قیفہ تقفرونہ تم اللہ رب العصد کا کیسے انکار کر سکتی ہوا کنتم امواتن یہ جو یہاں پر موت کا ذکر ہوا ہے یہ انسان کی اس موت کا ذکر ہے جو اس دنیا میں آنے سے پہلے کا وقت تھا یعنی جب انسان عدمِ وجود میں تھا تو اس وقت انسان کو موت سے تشبیح دی گئی ہے اور ارشاد فرمایا فَاحْ يَاكُمْ پھر ہم نے تمہیں زندگی عطا فرمائی یعنی تمہیں ہم نے اس عالمِ دنیا میں بیج دیا انسان مرحلہ وار سفر کرتا ہے پہلے باپ کی پشت میں پھر ماں کے پیٹ میں پھر جتنا عرصہ اللہ رب العصد نے اس کا ماں کے پیٹ میں لکھا ہوتا ہے اس کے بعد اس دنیا میں آ جاتا ہے اور اس دنیا میں آ کر جب انسان زندگی گزارتا ہے تو یہ انسان کی پہلی زندگی ہے اس کے بعد انسان پر موت تاریخ کر دی جاتی ہے سُمَّ يُمِتْكُمْ اس پر موت تاریخ کی جاتی ہے اب یہ جو موت کا ذکر ہے کسی انسان پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً اس پر موت آ جاتی ہے انتقال کر جاتا ہے کوئی بچہ پائنس سال زندہ رہتا ہے کوئی دس سال زندہ رہتا ہے لہذا اسی طرح کوئی انسان پچاس سال سو سال جتنا عرصہ بھی زندہ رہ لے لیکن جس جان کے اندر اللہ پاک نے اپنی جان اور روح رکھ دی ہے اس نے ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے کل نفس زائقہ تل موت کوئی بھی ایسا زیرو نہیں ہے جو اس دنیا میں رہ جائے گا بلکہ جس جان جس چیز کے اندر اللہ پاک نے اپنی جان رکھ دی ایک نہ ایک دن اس پر موت بھی تاریخ ہونی ہے تو یہ جو موت کا ذکر ہے یہ دوسری موت ہے انسان کی جو اس دنیا کے اندر انسان زندگی گزارتا ہے اور اس دنیا کے اندر انسان پر جو موت آتی ہے پھر اس کے بعد ایک مرغلہ آتا ہے سمہ یحگی کم پھر انسان کو زندگی عطا کر دی جاتی ہے جب انسان کو عالم برزخ کے اندر عالم قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے تو وہاں پر انسان کو دوبارہ زندگی مل جاتی ہے تو یہ یحگی کم کا جو لفظ ہے اور کلمہ ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو آخر میں چیز رہ جاتی ہے وہ انسان کی فقط زندگی ہوتی ہے اس کے بعد انسان پر موت نہیں ہوتی بلکہ عالم قبر کے اندر عالم برزخ کے اندر اللہ پاک انسان کو زندگی عطا فرما دیتا ہے پھر اس انسان کے لئے ہم حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنی اگلی نشستوں میں آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اللہ پاک پھر وہ شخص جس نے اس دنیا میں اچھی زندگی بسر کی ہوتی ہے تو اس کو انعام و اکرام سے بھی قبر کے اندر نواد آ جاتا ہے تو قبر کے اندر اسی انسان کو انعام اور اکرام دیے جائیں گے جو زندہ ہوگا اگر انسان زندہ ہی نہیں ہے تو پھر انعام اور اکرام عطا کرنے کا کئی مقصد نہ رہا اور اسی طرح جس کی زندگی اس دنیا میں اچھی نہیں ہو دری تو جب وہ قبر میں پہنچتا ہے تو اس کو عذاب دیا جاتا ہے تو اگر ہم یہ کہیں کہ انسان قبر کے اندر چلا جائے تو وہ مٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے مٹی میں مکس ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی عذاب نہیں دیا جاتا تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ اس کو عذاب بھی دیا جاتا ہے اور قرآن کریم کی روشنی میں اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں کثیر ہمارے پاس دلائل ہیں جن میں اللہ رب العصد نے ارشاد کرمایا اور آقا علیہ السلام نے ارشاد کرمایا کہ جو شخص اپنی زندگی اس دنیا کے اندر اچھی بسر نہیں کرتا تو اس پر موت تاری کر دی اس پر اس کو جب عالم برزخ کے اندر بھیجا جاتا ہے تو اس کو عذاب دیا جاتا ہے اسی طرح ایک دوسری آیت کریمہ ہم آپ کے سامنے بیان کیے دیتے ہیں جس کی روشنی میں ہم یہ جانیں گے کہ جو مردے ہوتے ہیں یعنی جن کو ہم قبر کے اندر دفنا دیتے ہیں وہ بھی سنتے ہیں وہ بھی کلام کو سنتے ہیں لیکن یہ طاقت نہیں رکھتے کہ وہ اس کا جواب دے سکے لیکن اس کا وجود ملتا ہے اور آقا علیہ السلام نے بھی ارشاد کرمایا کہ جاتا تم قبرستان جاؤ تو ان کو سلام پہ سلام علیکم اہلی آخل القبور اہل قبور پر تم سلام کہو آقا علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں بھی اگر دیکھا جائے تو سلام انہیں کو کیا جاتا ہے جو زندہ ہوں اگر کوئی انسان فوت ہو گیا ہے یعنی مردہ ہے تو پھر اس کو سلام نہیں کیا جاتا سلام انہیں کو کیا جاتا ہے کہ جو زندہ ہوتے ہیں اب یہاں پر جو میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی قائط کریمہ تلاوت کرنا چاہتا ہوں یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر دو سو ساٹھ ہے جس میں خالق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مقالمہ ہے اللہ رب العصد کی ذات کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ رب العصد کی بارگاہ میں التجاہ کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تم مردوں کو دوبارہ زندگی کیسے عطا فرماتا ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اے ابراہیم کیا تمہیں میری ذات پر یقین نہیں ہے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العصد کی بارگاہ میں التجاہ کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے تیری ذات پر یقین ہے لیکن میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں میں عین الیقین چاہتا ہوں حق الیقین چاہتا ہوں تو دوستانی زیوہ کار اللہ پاک نے ارشاد فرماتا ہے تعالیٰ فخوض اربا اربا آتا منت تیری آپ شار پرندوں کو لے لیں ان کو زیوہ کریں اور ان کے جو سر ہیں ان کو اپنے پاس رکھ لیں اور ان کے جو دڑھ ہیں ان کے ٹکڑے کر دیں اور آپس میں ملا کر مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر رکھ دیں اور جب آپ ان کو بلائیں گے تو وہ دھوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا آپ نے شار پرندوں کھ لیا ان میں ایک پرندہ جو ہے وہ مرگ ہے دوسرا پرندہ چیل ہے اور دوسری روایت کے مطابق اس کو کبہ بکا جاتا ہے اور اسی طرح تیسرا پرندہ جو ہے وہ کبوتر ہے اور جو چوتھا پرندہ ہے وہ مر ہے اب ارافار لکھتے ہیں کہ ان چار پرندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو لیا اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے اور وہ مقصد کیا ہے کہ ان چار پرندوں کے اندر چار بری خسائتیں پائے جاتی ہیں اگر مر کو دیکھا جائے تو وہ اپنی خوبصورتی پر فخر کرتا ہے اگر کبوتر کو دیکھا جائے تو اس کو اپنی بلندی پرواز پر فخر ہے اور اسی طرح اگر چیل یا کبھے کو دیکھا جائے تو اس کے اندر ہرس اور لالج کامسر پایا جاتا ہے اور اسی طرح اگر مر کو دیکھا جائے تو خسائت شہوت پائے جاتی ہے اور افعال لکھتے ہیں کہ جو انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ چار پرندے زبا کیے اس میں سے ہمارے دیئے سبق ملتا ہے کہ اگر ہماری زندگی میں یہ چار پری خسائتیں پائے جاتی ہیں تو ہمیں اپنی زندگی سے ان خسائتوں کو زبا کرنا ہوگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان چار پرندوں کے لیے ان کو زبا کیا اور جب ان کو آواز دی تو گوشت کا ایک ٹکڑا یہاں سے اڑا دوسرے ٹکڑے کے ساتھ ملتا ہے دوسرا تیسرے کے ساتھ ملتا ہے اور وہ مکمل پرندہ بن کر اپنے پروں پر اڑتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے اور اپنے شروں کے ساتھ آ کر جڑ جاتا ہے اور کامل پرندہ بن جاتا ہے تو اب دیکھیں یہ فقط بتانا آپ کو مقصود ہے کہ یہ فقط مردہ نہیں تھے بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ٹکڑے کر دیئے اور ٹکڑوں کو بھی ان نے بکھیر دیا اگر ایک مردہ وہ کہیں کہ وہ سنتا نہیں ہے وہ تو دور کی بات ہے یہاں پر اگر غور کریں تو پرندے ہیں اور ان کے ٹکڑے کر دیئے گئے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آواز دی تو تمام ٹکڑے آپس میں مل کر دوبارہ سے زندہ ہو جاتے ہیں تو یہاں سے بھی ہمیں اس چیز کا پتہ چلتا ہے دلیل ملتی ہے کہ جو قبر کی زندگی ہے وہ بھی کا حق ہے قبر کی زندگی جو انسان بسر کرتا ہے جو حیات ہے وہ بھی حق ہے اور انسان قبر کے اندر مرتا نہیں ہے بلکہ اللہ پاک اس کو زندگی عطا فرما دیتا ہے لہذا اگلی نشیست میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے حدیث مبارکہ کی روشنی میں چونکہ ہیں تو بہت ساری آیات کریمہ لیکن اتنے وقت میں ہر چیز بیان کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن اگر کوئی شخص اس چیز کا تفصیل کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو میں آپ کو حضور شیخ الاسلام ڈوکٹر محمد طاہر القادری مدد لالی آپ کی کتاب حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی آپ کو بتائے دیتا ہوں کہ آپ اس کتاب کا تفصیل کے ساتھ مطالعہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے ذہن کے اندر کسی قسم کا کوئی سوال ہو جب آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے سارے سوال جو ہیں وہ عرفہ ہو جائیں گے اللہ رب العصد کی بارگاہ میں التجاہ کرتے ہیں کہ باری تعالی ہمیں دین کو صحیح طرح سے سمجھنے کی تفیقتہ فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ الْمُبِينَ